بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ دے فس سے سب سے پہلے پاکستان میں دو خبریں بریک کی تھی حقیقہ ٹی وی نے اور وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی اب یاد کیجئے جب نیوزی لینڈ نے دورہ منسوک کیا تو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو سب سے پہلے خبر بریک کی ویڈیو بنا کر دیو اس میں ٹائٹل میں بھی یہی چیز رکھا کہ انڈیا کو 21 اگست کو کیسے پتا تھا کہ نیوزی لینڈ کے ٹیم پر حملے کا یہ معاملہ ہوگا وہ ٹور چھوڑ کر چلے جائیں گے دھمکی یہ وہ آپ کو بتایا تھا کہ جالی فیس بک اکاؤنٹ سے حسان اللہ حسان کا جو انڈیا نے بنایا اور وہاں سے پھر ایک دھمکی ہوئی اور اس کے بعد آپ کو سکرین شورٹ دکھایا کہ سنڈے گارڈین جو بیسیکلی دی گارڈین کا جالی نیم ڈس انفو لائب کا یہ تمام چیزیں ابینندر مشرا نے جو کہ پوری طرح انہوں نے پوسٹ بنائی آرٹیکل لکھا کہ نیوزی لینڈ ٹیم پر حملہ ہوگا یہ تمام چیزیں بتائیں آج دیکھ لیجئے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شیخ رشید اور فواد چودری انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اگزیکٹلی فواد چودری نے بھائی بات کی کہ سنڈے گارڈین کے اندر یہ تمام کا تمام مضمون شائع ہوا نیوزی لینڈ ٹیم پر حملہ ہوگا اور اس کے بعد تمام چیزیں اس کے بعد پھر انہوں نے احسان الاحسان کی بات کی لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہے آپ کو کہا تھا کہ آئی ایس آئی کو عمران خانے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ایک ایک چیز نکالیں اب پاکستان کیا کیا چیزیں لے کر جا رہا ہے یہ تو صرف وہ ہیں جو آپ کو یا دنیا کو دکھانے کے لئے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے اب یہاں سے صورتحال دیکھئے ذرا کہ ایمیل جو آئی ہے اصل میں ایک مارٹن گپٹل کو ایمیل کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر تم پاکستان کھیلنے کے لئے جاؤ گے تو تم کفن کے اندر اور تابوت میں واپس آو گے لیکن ایمیل نیوزی لائن کے جو پلیئر مارٹن گپٹل اس کی جب آئی ایس آئی نے پوری تحقیقات کی پتا یہ چلا کہ یہ اصل میں تحریک لبائی کا نام استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے اس کام کو پوری طرح سر انجام دیا اور جب آئی پی ایڈریس ٹیس کیا یا آپ کی سکرین پر سارے ڈاکومنٹس ایویڈنس سب کچھ آ رہا ہے تو تمام کی تمام چیزوں کا پتا چلا کہ وہ انڈیا سے اپریٹ ہو رہی یعنی انڈیا نے کام یہ کیا جو پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تحریک لبائی انڈیا نے یہ کام کیا تحریک لبائی کا نام استعمال کر کے انہوں نے کام یہ نہیں کیا دیکھیں انڈیا کام کیا کر سکتے ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کے نام کی ایمیل بنا سکتے ہیں وہ آپ کے نام کی بنا سکتے ہیں وہ شیخ رشید کے نام کی بجان سکتے ہیں وہ شارک کی بنا سکتے ہیں اور ان کی کئی ایمیلز تیرہ سے زیادہ ٹریک کی گئے ہیں جو ان کے انڈویجیولز ان کی سلیبٹیز کے نام سے تھی یعنی آپ کسی کے نام پر بھی بنا کر انہوں نے تحریک لبائی کے نام سے بنائی انڈیا سے ایمیل اور اس کے ثروع انہوں نے نیوزی لائنڈ کو دھم کی تھی اور اس کے بعد ایک ایمیل بنائی گئی جو حمزہ افریدی کے نام سے تھی جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھی لیکن اس کا آئی پی ایڈریس جب تمام چیزیں نکالی گئی تو وہ سنگاپور انہوں نے اس کو ڈراؤٹ کر دیا جب ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے تمام چیزیں دی تو اصل میں ان کے پیچھے جو استعمال ہونے والے ڈیوائسز ہیں ان کا مہاشرہ سے تعلق ہے اور جس شخص کے نام پر ہے اس کا نام ہے اوم پرکاش مشرا یہ اصل میں تمام کا تمام پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ انڈیا نے رچایا تھا اور انڈیا نے ہی اس کو سر انجام دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہی کام ترو آؤٹ ہمیشہ رہا آج انہوں نے جان بوجھ کر تحریک اللہ بھئی کو بدنام کرنے کے لیے یہ اسی طرح کل کو پی ٹی آئی کا نام بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کسی کا بھی نام آپ یوز کر سکتے ہیں کسی کو کسی کے نام پر بنا دے عمودی کے نام پر بنا دے اور اس کے بعد تاثر یہ دیں کہ پاکستان میں اس گروپ نے یہ کام کیا ہے دیکھیں سارے زندگی یہ کام کیا کرتے رہے یہ کام امریکہ نے انڈیا سے سیکھا اور انڈیا نے امریکہ سے سیکھا یہ پہلے افغان طالبان کے نام سے ایک سٹیٹپنٹ جاری کر دیتے تھے حملہ کہیں بھی ہوتا تھا کہتے تھا ہم نے حملہ کیا ہے یہ ترو آؤٹ ان کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے اب یہ پورے کا پورا ڈیٹا پاکستان نے اصل میں جو انٹیلیجنس ادارے تیار کرے عمران کھان اس وقت ہے شدید غصے میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیمیجز ان سے وصول کریں دوسرا اس سادش کو عمران کھان نے کہا ہے کہ آپ نے انٹرنیشن سطح پر لے کر جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت ٹیوی نے جو ویڈیو بنا کر دی جو صحافی پیٹر ہے اس نے کیا بات کی اس نے یہی بات کی اس نے کہا دیکھئے یہ سارے کا سارا ڈراما کریٹ کیا گیا اس کے پیچھے انڈینز تھے ای پیل کو پرموٹ کرنا تھا ان پلیئرز کو وہاں پر لے کر آنا تھا اور انگلینڈ نے وہاں پر جا کر سارا کچھ کھیلنا تھا انڈیا کے دباؤں میں آ کر سارا کام کیا پھر اس کے بعد ایک اور صحافی نے اسپین کرک انفو کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا اور کہا کہ لندن میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایشی سیریز کوئی کینسل نہیں ہوئی جو آڈیائی میچ تھا وہ کینسل نہیں ہوا پاکستان کا احسان مند ہونے کی بجائے تم لوگ پاکستان کو دبا رہے ہو کوئی بھی ٹریول ایڈوائزری دی ہی نہیں گئی کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے یہ صرف الیون تھا یعنی آخری وقت کے اندر اچانک سے ایک چیز نکل کر آتی ہے اور دورہ کینسل کیا جاتا ہے اصل میں پلان تو پہلے کا تھا کہ جب افغان طالبان فتح کریں گے ان کا پلان ہی نہیں تھا انہوں نے جو گیارہ ستمبر کے قریب دیکھیں سمجھیے چیزوں کو امریکہ نے نگلنا تھا یہاں سے گیارہ ستمبر کو پھر اس کے بعد کچھ پلان بنائی گتیس اگس کا ان کو تھا کہ جب یہاں سے صورتحال ہوگی تو خانہ جنگی کا ایسا ایک ماحول ہوگا پاکستان میں خانہ جنگی کے واقعات معاملات خراب ہوں گے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کا دورہ اس آڑے کے اندر کینسل ہوگا انگلینڈ کا ہوگا تو پوری دنیا میں تاثر جائے گا اب اس کے بعد نہ تو وہ دورہ کینسل ہوا نہ وہ کوئی صورتحال ہوئی اور طالبان نے ان کی خاص طور پر جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی ریپورٹس ہی اس کے اگینس جاتے ہوئے پندرہ اگس کو جو ساری زندگی انڈیا کا بدنامے زمانہ اب ڈے رہے گا انہوں نے کابل کو فتح کر لیا اب پندرہ اگس کو فتح کر لیا اکتیس اگس کو نکال دیا چیزیں کلیر ہوگی کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی کوئی حملہ نہیں ہوئے تو انڈیا نے کیا کرنا تھا انڈیا نے اپنا کام تو کچھ نہ کچھ تو پلان بی کرنا تھا اب دیکھیں یہ پکڑے گئے ہیں نیوزیلینڈ والے بھی پکڑے گئے انگلینڈ والے بھی پکڑے گئے اب اسٹریلیا کا ٹور کیمسل کرنے کی بھی تیاری ہے اور ویسٹ انڈیز کو بھی اس طرح کی جالی دھمکیا تھی آپ آج انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی ٹور کر رہا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نیوزیلینڈ ٹور کرنے جا رہا ہے ٹھیک دو مہینے کے بعد انڈیا کا آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے جائیے کہ کہاں سے چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں انڈیا کا ٹور اب کر رہا ہے نیوزیلینڈ کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی بندہ ایمیل کر دیں نیوزیلینڈ کو اسی طرح کہ تم انڈیا جاؤ گے یہ ہو جا گا تو کہے دورہ کینسل کر دیں گے آپ ایک فیک ایمیل کے اوپر فیک چیزوں کے اوپر سارا کام کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دورہ کینسل کر دیں گے یہ دورہ کینسل اب اس کے بعد اسٹریلیا اب کتنی اس نے دو سار بائیس میں دورہ کرنا ہے لیکن وہ بھی کینسل کرنے جا رہے اور ویسٹرن ڈیز کو روکا جا رہے اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش نے پہلے آنا تھا اب پاکستان ان سے کوشش کر رہا ہے کہ سری لنکا سے کچھ میچز کھیل لیں لیکن اب دیکھیں ہر چیز کا ایک سکیجل ہوتا ہے پہلے انہوں نے کہا ہم نے کینسل کر کے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کو کہا اتنے سالوں بعد نیوزی لینڈ اور انگلینڈ یہاں پر آئے اور وہاں پر آ کر آپ دیکھیں میں پریکٹس کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں پوری طرح سب کچھ ایزی لی ہے اور انگلینڈ نے کس بیس کے اوپر اپنا دورہ کینسل کی ہے کون سا تریڈ آپ بتائیں تو صحیح دنیا کو بتائیں دنیا آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیا ہے آپ انٹیلیجنس اداروں سے شیئر کریں وہ اس کو کریں گے یعنی کل کو کوئی میسج کر دے کوئی ایمیل کر دے کوئی کچھ کر دے تو آپ کنسل کر دیں گے اب اس کے علاوہ ایک اور بڑا پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ خاص اور پر پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ بڑے لیول کا کوئی کام کریں جسے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بدنام ہو انہوں نے پوری کوشش کی تھی ان کا پلان تھا کہ جب خانہ جنگی ہوگی تب یہ سارا کام ہوگا وہ سارے کا سارا پلان تو دبردوس ہو گیا انڈیا سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا بورڈ پیسہ دیتا ہے ان کے پاس پیسے ہیں یہ تمام صورتحال سامنے آ رہی ہے تو آپ پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ کس لیول کا کام ہوا ہے اور کس لیول کی چیزیں ہیں ایک بات آپ یاد رکھے گا اب یہ کیس عمران خان اس کو ٹیک اپ کریں گے ایکسٹریم لیول پر کیونکہ اگر یہاں پر پاکستانہ ہار مان لی تو پھر ساری زندگی ہم جھکے رہیں گے کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی سادش بے نکاب کر دی تو دنیا کے اندر ان سے سوالات ہو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ایمائی شکس کی اوقات نہیں ہے آئی ایس آئی کی آگے نہ راکی ہے نہ نیوزی لینڈ کی انٹیلیزنس ایجنسی تو بیسی تھرڈ کلاس ہے نہ ان کی کوئی اوقات ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی آسٹریلیا کی جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ بیٹ کر کے دکھائیں آئی ایس آئی کو انشاءاللہ ایسے ثبوت سامنے رکھیں گے کہ آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں